نظرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے آخری رمضان المبارک کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں وہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کیا آنے والا رمضان المبارک قیامت سے پہلے والا رمضان المبارک ہے یہ تمام چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نظرین اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے اور باقی رہ جانے والی ذات صرف تیرے رب کی ہیں جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے نظرین دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں ماننا چاہتا لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گئے اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سوئے مومن میں فرمایا ہے اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے ناظرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا عزقر فرمایا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو نشانیاں بتانے جا رہا ہوں ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آفات سے بھی ہے ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان و مبارک کیسا ہوگا اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے اور اس رمضان و مبارک کی نشانیاں کیوں ہوں گی اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کسرت کیوں ہوگی اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں ہیں اور ناظرین اس آخری رمضان و مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری رمضان و مبارک میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا ناظرین ان تمام سوالات کے جوابات ناظرین قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا اندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی لیکن یہ بات تو تہہ ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہونا ہے جس طرح اس قائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس قائنات کو فناب بھی ہونا ہے لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روزِ محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لئے ضروری ہے اور قیامت قابائے گی اور کس طرح آئے گی یہ سب باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں زانتا لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے چودہ سر سال پہلے نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر اگاہ فرما دیا تھا قیامت کی وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے تین درجات رکھتی ہیں ان میں سے پہلا درجہ علاماتِ بائیدہ کا ہے جو کہ ان علامات پر مشتمل ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی دوسرا درجہ علاماتِ سورہ کہلاتا ہے اور تیسرا درجہ علامتِ کبرا کہلاتا ہے نظر یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بلکل قریب ظاہر ہوں گی جس سے یہ بات بلکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بلکل قریب آ چکی ہے قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں سات مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراں بچ جاتی ہے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان مبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا جس کے بعد اس زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات ایک سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائیں گی حضرت نائم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائے دے گی یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی اور لوگ اس آواز کی خوج میں پڑ جائیں گے یہی کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئے تھی لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کا خوج نہیں لگا سکے گا جس رمضان و مبارک میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی خوج نہ لگائے جا سکے تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا ناظرین یہ مہینہ رمضان و مبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا اور اس رمضان و مبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور اسمان پر ستون کی باند کوئی چیز روشن ہوگی اور اسی رمضان و مبارک میں ملک شاہ میں صفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آواز رمضان و مبارک کے اول حصے میں آئے گی یا پھر درمیان حصے میں یا پھر آخر میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے ستر ہزار لوگ بہوش ہو جائیں گے اور زوردار چیخ کی آواز سن کر ستر ہزار انسان انتے ہو جائیں گے اور ستر ہزار انسان بہرے ہو جائیں گے ایک روایت کے مطابق ستر ہزار لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور ستر ہزار لڑکیوں کی بقارت زائل ہو جائے گی تو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ تو کیا ہم آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تبارک وطالہ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی پہلی آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ رمضان و مبارک میں چیخ سنائے دیں پشاوال مکرم میں شور شرابہ ہوگا اور زکاعت کے مہینے میں قبال کی بغاوت ہوگی اور زلحاج کو خون خرابہ ہوگا اور مخرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیخ کیسی ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جمعہ تو مبارک کے رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی اس ساتھ زلزلوں میں کسرت ہوگی جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑ لینا اپنے کان بند کر لینا اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارکاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نکاحث سے پاک ہے جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا نشانیوں میں بتایا گیا کہ رمزان مبارک میں پندرہ تاریخ کو چاند گرہن اور دل کو سورج گرہن لگے گا جس رمزان مبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائے جائیں گی اس رمزان مبارک کے ایک سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور اس رمزان مبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی اور پھر ایک وقت ہوا آئے گا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس دوے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی اللہ رب العصہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے آمین سم آمین ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیسے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حب وارس